بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایر پروپٹیز سے آتف رشید آوان صاحب یہ لاہور میں بھی کام کرتے ہیں اور گوادر کا بھی بہت بڑا بزنس ہے ان کا اور آج انہوں نے ہماری خصوصی درخواست پر ڈی ایچ اے بھاولپور کا وزر کیا یہ آپ خود بھی آئے ہیں ان کے ساتھ ان کے دوست بھی تجریب لائے ہیں لیکن ہم بھی ہم ان سے یہ جانا چاہیں گے کہ آج ڈی ایچ اے بھاولپور کا وزر کے بعد آپ کے خیالات کیا ہیں سر آتف صاحب جی بہت شکریہ فیصل بھائی سب سے پہلے تو i am very thankful to you for your hospitality جس طرح آپ نے ہمیں receive کیا entertain کیا i am very grateful to you اور بہت سنا تھا جی بھاولپور ڈی ایچ اے کے بارے میں اور بھاولپور کی traditions کے بارے میں اور آپ نے ہمیں بڑے warm heartedly receive کیا اور وزر کروایا پورے شہر کا بشمول ڈی ایچ اے اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں ڈی ایچ اے ماشاءاللہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور locality بڑی زبردست ہے no doubt کے کچھ issues بھی ہیں acquisition کے کچھ اور بھی development کے حوالے سے لیکن میرے خیال میں ہمیں یہاں پہ کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو invest کرنا چاہیے اور جس میں آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آتا بھئی آپ ماشاءاللہ سے گوادر میں بھی کام کرتے ہیں اور آپ نے لاہور کی مارگیٹ کو بھی دیکھا ہوا ہے اور definitely آپ کے بہت سارے clients یہ ہیں وہ پورے پاکستان میں اور overseas کے بھی clients ہیں آپ کے تو آپ ان کے لیے کیا ریکمنٹ کریں گے ڈی ایچ اے بہاولپور کو سر میں سمجھتا ہوں سر جس کا low budget ہے اور جس نے تھوڑا سا holding power جس کے پاس ہے تو one must go for ڈی ایچ اے بہاولپور ایک بڑی stable اور ایک بڑا brand ہے اور ابھی تک اس طرح سے prices increase نہیں کی جس طرح سے باقی ڈی اے چیز میں ہو گئی ہیں تو یہاں بہت کشن باقی ہے میرے خیال میں تو one must invest if he has a holding power of a year or two then one must go for that آتابی آپ اس کی future کی کیا فرجری کریں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے باقی ڈی ایچ اے چیز اس طرح سے لاہور ملتان اور گجنہ والا جو ہے وہ grow کر چکے ہیں ان کے rates میں increase آیا ہے آپ اس کو بھی اس stage پہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے rate میں بھی growth آئے گی انشاءاللہ جی definitely آپ اگر لاہور ڈی ایچ اے کے کچھ phases کو آج سے تین چار سال پہلے دیکھیں جیسے phase 7 ہے یا 8 ہے comparatively تو ان کا بھی تقریباً انیس بیس یا اٹھارہ بیس کے فرق سے آج سے تین چار سال پہلے یہی حال تھا اور ہمیں یہ فورکاسٹ کرنا چاہیے کہ ڈی ایچ اے برین بہت بڑا ہے اور definitely ادھر بھی prices میں ایک increment آئے گا اور انویسٹر کے لیے یہ سمجھ لے کہ ایک golden chance ہے to invest low and get more سر تینکی باری مچ جی آپ کے آمد کا بہت بہت شکریہ آپ نے ڈی ایچ اے جو بہاول پر کے لیے time نکالا ہمیں آپ کی مصرفیت کا بھی اندازہ ہے اور آپ نے اس project کے لیے اپنا time نکالا آپ کے لیے آپ کے ہم اس کے بڑے مشکور ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ اپنے انویسٹرز کو بھی لے کر بہاول پر میں آئیں گے اور ان کو سائٹ ویزر کرائیں گے تینکی باری مچ جی راہیل پراپرٹیز سے رابطہ میں رہیے اللہ حافظ اللہ آنے کے بعد